اسلام علیکم میں ہوں گل بہار آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سپورٹ اپ ڈیٹ بائی گل بہار پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ 26 دسمبر کو کھیلا جائے گا لیکن اچانک ہی ٹائم ٹیبل تبدیل کر دیا گیا اب یہ میچ پاکستانی ٹائم کے مطابق کتنے بجے شروع ہوگا کیونکہ پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح ساتھ بچ کر بیس منٹ پہ شروع ہوتا تھا لیکن اب یہ میچ اس ٹائم نہیں کھیلا جائے گا بلکہ ٹائم ٹیبل جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے پاکستان پلینگ لیون میں بڑی تبدیلیاں ہوگی ہے دوستو آپ کو سب سے پہلے پہلے میچ کی طرف میں چلتے ہیں پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان جو پہلا میچ کھیلا گیا وہاں پاکستان ٹیم کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا کسی کھلاڑی نے اچھا پرفام نہیں کیا نہ باگر نے نہ بلے باز نے سارے کی سارے پاکستانی ٹیم ریت کی دیوار بن کر ثابت ہوئی اور اسٹریلیا نے پاکستان ٹیم کو پوری طرح سے شکست دی تھی تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان ٹیم اس بار کچھ عالمی ریکارڈ بنائے گی یا نہیں بنائے گی کیونکہ بان نائٹین نائٹ کے بعد پاکستان ٹیم نے اسٹریلیا کی ہوم پیچ پر ابھی تک کوئی میچ نہیں جیتا ٹیسٹ میچ کی بات کر رہا ہوں لیکن اس بار کچھ ارادے ہیں کچھ توقع ہے ریکارڈ فینس کے لیے کی سوچ ہے یہاں تک کہ پاکستان ٹیم اس طفح کچھ نہ کچھ بڑا کرنے جا رہی ہے کیونکہ کپتان بدل چکا ہے پوری کی پوری مینجمنٹ بدل چکی ہے نیک کھلاری ٹیم میں آ چکے ہیں تو اس کے باوجود بھی پاکستان ٹیم کی اگر صورتحال پرانی رہے تو پھر سمجھنے جیئے کہ یہاں پہ کچھ نظام ٹھیک نہیں چار رہا اور دوسری طرف آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکست آپ نے صرف سنا ہوگا کہ جب کوئی شخص بھی آؤٹ آف پرنٹری چلا جاتا ہے اس کا ایک ایجنٹ ہوتا ہے لیکن یہاں پاکستان ٹیم کے اندر بھی ایجنٹ پایا جاتا ہے پاکستان ٹیم کو اس وقت بیچ میں کون چلا رہا ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے کیونکہ یہ ان دنوں زکاہ اشرف کی ایک آڈیو لیک ہو رہی ہے آڈیو لیک ہو رہی ہے جس میں واضح یہ چیز سنائی دیتی ہے کہ دو تین عورتیں بھی ہیں اور ایک ان کے ساتھ بندہ بھی ہے جو نامعلوم افراد ہے ان کے آپس میں ڈسکس ہو رہی ہے کوئی کہہ رہا کہ جی شداب کو نہیں کلانا چاہیے اس کے بعد کوئی کہہ رہا جی حسن علی کو نہیں کلانا چاہیے نصیم شاہ کی جگہ حسن علی کو لائے گیا تھا اس لیے حسن علی کو بیڈی کلانا چاہیے مطلب پاکستان ٹیم کے کوئی بھی کھلا رہی ہے اس کی پرفارمس پر نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس کو زید کے ساتھ سے اس کو مطلب نشانے پر اس کے ساتھ دشمنی دشمنی کے ساتھ اس کو ٹیم سے نکالا جاتا ہے یہاں بابر آزم کو جو کپتانی سے ہٹایا گیا پرفارمس کی کوئی وجہ نہیں تھی پرفارمس سائٹ پر کیجئے صرف اور صرف یہاں پہ صرف سفارش چلتی ہے اور اجنٹ چلتا ہے پاکستان ٹیم میں جو پاکستان ٹیم کو چلاتا ہے وہ جب بھی چاہے پاکستان ٹیم جیت جائے گی جب چاہے گی وہ جیتا ہوا میچ ہار جائے گی اور ہمیں ایشیا کپ کے بعد ایسی مومنٹس دیکھنے کو ملے ہیں پاکستان ٹیم کے اندر کہ وہ والر جو پاکستان کی سرزمین کے اوپر توفان مچا دیتے تھے آگ وہ بولا پی ایس ایل کی بات کر رہا ہوں سوپر لیگ میں جب وہ پاکستان کی انٹرنیشنل لیگ میں آتے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹیم میں آتے ہیں تو وہاں پہ وہ ٹھوس ہو جاتے ہیں اس کے بیچ سب سے بڑی بغاوت کون کر رہا ہے بابر آزم کے ساتھ کس نے بغاوت کی ہے کون کون مزید کھلاری جو ہے وہ مزید نشانے پر ہے زکاہ آشرف کی اور وہ نام آنک افراد اس کا نام بھی ہم آپ کو بتائیں گے جو پاکستان ٹیم کے آٹھ کھلاریوں کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہے اور انہیں جو کہتا ہے وہ وہی کرتے ہیں اسی سچویشن پہ وہ چلتے آ رہے ہیں تو اس وقت پاکستان ٹیم کی یہ صورتحال ہے زکاہ آشرف کی آڈیو میں یہ چیز بھی سنائی سنائی دی جاتی ہے کہ وہاں ایک لڑکی جو ہے وہ بار بار بابا بابا کہہ رہی ہے ہو سکتا ہے ان کی سابزادی ہو وہ یہی کہہ لیا ہے کہ شاداب ہان تو نہیں کھلارا چاہیے مطلب شاداب ہان کے ساتھ اتنی زد یہ وہ شاداب ہان تھا جو پاکستان ٹیم کا آر اونڈر اور اسلامباز یونائٹڈ کا کپتان ہے اگر اس کو ٹیم میں تو نہیں رکھا دورائن یوزین ایڈ پاکستان ٹیم کی پلینگ 11 کا اعلان ہو چکا ہے وہ آڈیو درست ثابت ہوئی ہے جب پاکستان ٹیم کی پلینگ 11 کا اعلان ہوا اس کے بعد اس آڈیو نے حقیقت پوری کی پوری ظہر کر دی اب مزید پاکستان ٹیم کے کون سے کھلاڑی ہے جن کا کریئر تباہ ہونے جا رہا ہے جو اب سمجھ نہیں جائے کہ پاکستان ٹیم سے فارغ ہو جائیں گے اور کچھ دن کے بعد وہ نظر نہیں آئیں گے آپ کو ان کے اوپر مٹی پھر جائے گی پاکستان ٹیم کے اندر جو ایجنٹ پایا جاتا ہے اس ایجنٹ کا نام ہے عثمان وہ اس پاکستان ٹیم کو اپنے کنٹرول میں لے رہا ہے طلاع عثمان اس کا نام ہے پورا تو اس وقت پوسی کے ہار میں جو بھی ہے پاکستان ٹیم کے بارے میں چل رہا ہے وہ سارا کچھ کر رہا ہے لیکن اس کے اوپر جلد جلد آرمی چیف کو بھی نوٹس اٹھانا چاہیے اور وزیراعظم کو بھی کہ کوئی کھلاڑی بھی اپنے ملک کے لئے کھلتا ہے یہاں تاکہ پیسے کے اوپر آپ بات کھلیے جیسے ہارس راؤٹ کی آپ لے لیجیے بعد انہوں نے ٹیسٹ میچ کھلنے سے سریز کھلنے سے انکار کر دیا صاف انہوں نے کہا کہ بھائی میری کھلتا مجھے انجری ہے لیکن آج کل وہ بیگ پیسٹ لیگ کھلے وہاں پہ وہ درلدہ درل وٹے لے رہے ہیٹرک کر رہے ہیں مطلب ایک آور میں چھے چھے وٹے بھی لے رہے ہیں چھے بانوں پہ تو کیا کون سی مطلب آپ پیسے کو ترجیح دے رہے آپ اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کی عزت کے لیے نہیں کہلتے لیکن جو بندہ پاکستان ٹیم کے لیے اچھا پرفارم کرتا ہے وہ ٹیم سے باہر ہو جاتا ہے بابر آزم صاحب ان کو کپتانی سے جب ہٹایا گیا تھا پرفارمس کی وجہ سے نہیں بلکہ زد کی وجہ سے دشمنی کی وجہ سے شار مسئول کو میرٹ پہ نہیں لیا گیا بلکہ سفارش کے طور پر لیا گیا ہے پاکستان بریکوٹ بورڈ نے بورڈ میں سیاست نے بھی قدم اپنا رکھ لیا ہے تو دوستو فیلہا ابھی تک جو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں فیلہا یہی اپ ڈیٹس ہیں تو ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کھلا جائے گا اس کا ٹیم ٹیبل کیا ہوگا تو دوستو آپ کو بتاتے جائے کہ چھبیس دسمبر کو پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کھلا جائے گا یہ پاکستانی ٹیم کے مطابق چار بچ کر تیس منٹ پہ شروع ہوگا اور اس میچ میں پاکستان ٹیم کی پلینگ الیون کون سے کلاریو کو باہر کر دیا ہے تو نمبر ایک پر آتے ہیں عبداللہ شفیق جو پاکستان ٹیم کے اوٹر ہیں نمبر دو ان کا ساتھ دیں گے سائم ایوب امام الحق پرچی پلیر کو اب ٹیم سے ڈراب کر دیا گیا ہے ان کی جگہ سائم ایوب آگئے ہیں دیکھ دیں وہ بھی کیسا پرفارم کرتے ہیں سائم ایوب نمبر تین پر آتے ہیں سابق کپتان بابر آزم نمبر چار پر پاکستان ٹیم کے نیک کپتان شان مسود نمبر پانچ ویکٹ کیپر سرفراز احمد رزوان کو پھر سے رست دی گیا ہے سرفراز احمد کو دوبارہ سے موقع دیا جائے گا کہ وہ اچھا پرفارم کریں اور مزید اپنی ٹیم میں جگہ بنائیں تو دیکھتے ہیں سرفراز احمد کیا کرتے ہیں انہوں نے پہنے ڈیسٹ میچ میں اچھا پرفارم نہیں کیا کسی کے لڑے نے بھی اچھا پرفارم نہیں کیا لیکن دوسری ڈیسٹ میچ میں دیکھتے ہیں ان کی کیا پرفارمس ہونے جا رہی ہے نمبر چھے پر آتے ہیں ساؤ چھتیر نمبر سات پر آتے ہیں شہنشاہ آفریتی نمبر آٹھ پر آتے ہیں آمر جمال نمبر نو پر آتے ہیں خورم شہزاد نمبر دس پر آتے ہیں عبرار احمد اور نمبر گیارہ فہیم اشرف یہ ہے دوستو پاکستان ٹیل کی پلائنگ لامن جو دوسرے ٹیسٹ میچ میں اسٹریڈیا کے خلاف منگلور کے میدان میں اترے گی تو فیلال ابھی تک یہی اپ ڈیٹس تھی جو اپنے دوستوں کو سب سے پہلے پہنچائی جیسے ہی کوئی نئی اپ ڈیٹس آتی ہے ضرور پہنچائیں گے اپنے دوستوں تک اور جاتے جاتے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں کمنٹس میں آپ اپنی رائے جنور دوستوں اللہ علیہ